موسیقی السلام علیکم آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر چار سیاہ روشن سیاہ سے مراد بلیک ٹھیک ہے اس کی مصنف اس کی مصنفہ ہے پروین شیر چپ سے پہلے شروع کریں گے پہلی بار سفر کو وسیلہ زفر بھی کہا گیا ہے یعنی اس سے فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے اب سفر پہ یہاں بتایا گیا ہے کہ سفر پہ کامرانی اور فتح حاصل ہوتی ہے وسیلہ زفر مطلب فتح و کامرانی مطلب وہ ریسورس ہے فتح کا اگر سفر پہ ہوتا ہے انسان سفر پہ نکلتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے فتح حاصل ہو جس بھی کام سے جا رہا ہے وہ اس کام میں مطلب اسے وہ کام اس کا ہو جائے سفر پہ جانا مطلب کوئی مقصد سے ہی جاتا ہے تو وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے تو وہی یہاں بتایا گیا ہے یعنی اس سے فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے مطلب ہر چیز میں جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے جو بھی مقصد سے سفر پہ انسان جاتا ہے وہ مقصد اس کا کمپیٹلی پورا ہو جائے آگے جب کوئی شخص اپنے ماحول کو چھوڑ کر دے گر مقامات کا سفر اکتیار کرتا ہے تو وہ مختلف علاقوں لوگوں اور زبانوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے اب جب کوئی شخص جب کوئی بھی شخص اپنے ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول کو چھوڑ کر دوسرے مقام پہ جاتا ہے کوئی بھی مقام پہ مطلب اپنے ماحول کو چھوڑ کر کسی اور مقام پہ جاتا ہے تو وہ مختلف علاقوں لوگوں اور زبانوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے مطلب واقف ہوتا ہے دوسرے علاقوں میں کیسے لوگ رہتے ہیں ان کی زبانیں کیسی ہیں اور مطلب ہر طرح جگہ جگہ سفر پہ اگر جائیں گے تو وہاں کی ہر چیز سے واقف ہو جاتا ہے انسان کہاں کیسا کس طریقے سے ہوتا ہے ہر چیز سے دیکھتا ہے آب و ہوا ہوا رہن سہن اور زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور تہذیب و تمدن کے فرق کو دیکھ کر اس کی فکر و نظر میں کشادگی پیدا ہوتی ہے اب آب و ہوا رہن سہن اور زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اب جس جگہ انسان رہتا ہے اگر وہ دوسری جگہ جاتا ہے سفر کر کے تو وہاں کے طور طریقے لوگوں کی زبانیں زندگی گزارنے کے طریقے وہاں لوگ کس طرح سے رہتے ہیں کس آب و ہوا میں رہتے ہیں کس طرح زبان کی بولی بولتے ہیں وہاں کے جو بھی طریقے سے زندگی گزارتا ہے انسان وہ چیزوں کو دیکھ کے اسے واقفیت حاصل ہوتی ہے نا مطلب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے الگ الگ جگہ پر کس طریقے سے تو وہی بتا رہا ہے کہ مختلف طریقے اور تہذیب و تمدن کے فرق کو دیکھ کر اب تہذیب و تمدن سے مراد کہ تہذیب ہوتی نا انسان کی ہر جگہ ہر جگہ الگ تہذیب ہوتی انسان کی تو وہی بتا رہا ہے کہ اس کے فرق کو دیکھ کر فرق ہوتا ہے نا اپنی تہذیب میں اور سامنے والی کی تہذیب میں ہر جگہ اپنی اپنی الگ الگ تہذیب ہوتی اس کے جو فرق ہوتا ہے اس کے جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے اس کی فکر و نظر میں مطلب اس کی جو سوچنے کا طریقہ ہے اور اس کو جو دیکھنے کا نظریہ ہے اس کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے مطلب وہ کشادہ مطلب وہ بڑھتی ہے بڑھتا ہے نا انسان جتنا آگے بڑھو گی زندگی کے اتنا تم اس زندگی کے قریب جاؤ گے مطلب اتنا تمہاری سوچنے سمجھنے کی شکتی پیدا ہوگی اتنا تم زیادہ سوچ سکو گے اور اتنا ہی تمہاری نظر اور تمہاری فکر بڑھے گی گہری ہوگی اگر آپ صرف ایک ہی جگہ رہو گے ایک ہی طرح کی تہذیب میں ایک ہی جگہ کے آبو ہوا میں ایک ہی رین سین میں رہو گے تو آگے کی زندگی کے کچھ پتا چلے گا اور کس طرح سے کہاں کون رہتا ہے کس طریقے سے رہتا ہے وہ سب کمارے میں نہیں پتا چلے گا نا ویسے ہی یہاں بتایا ہے کہ سفر سفر کی وجہ سے جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اسے ہر جگہ کی نالج ملتی ہے اور اس نالج کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور ہر جگہ کی معلومات اس کے پاس آ جاتی ہے وہ جس جگہ رہتا ہے اس سے الگ بھی ایک دنیا ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی لوگ دوسرے طریقے سے دوسرے رہن سے ہیتے ہیں تو اس کی جو نظر ہے اور جو اس کی فکر ہے وہ بڑھتی ہے سوچنے کا طریقہ بڑھتا ہے اور اس کے دماغ میں اور دیکھنے کا نظریہ بھی چینج ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے سفر کو بتایا ہے اس میں کہ انسان کی جو صلاحیت ہیں وہ بڑھتی ہے سفر کی وجہ سے کیوں کیونکہ سفر فتح و کامرانی سفر سے حاصل ہوتی نا اب فتح اور کامرانی سے مراد کہ اس کو فتح ملنا مطلب جیت جیت حاصل ہونا اب جیت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے جب انسان کو ارادہ کرتا ہے کہیں اور جا کر کچھ کرنے کا تو وہ اس میں اسے فتح حاصل ہوتی ہے یہ اس بات کو اس میں بیان کیا ہے اگلا برگرہ سفر نامہ نصری عدب کی ایک سنف ہے اچھے سفر نامے پڑھ کر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصنف کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اس کے تجربات وہ مشاہدات سے لطف اندوز ہوتے ہیں اب سفر نامہ میں نے اردو کی سنف بتائی ہے نا پہلے بھی کہ سبق ہوتا ہے مضمون ہوتی ہے خطوط نگا رہی ہوتی ہے ویسے یہ ایک سفر نامہ بھی ہے اس سے پہلے والے سبق بھولا جو سبق تھا وہ کیا تھا ایک افسانہ تھا اور یہ سفر نامہ ہے مطلب ایسا جس میں سفر کے بارے میں بتایا ہو اب سفر نامہ ایک سنف ہے عدو کی جیسی بہت سارے اصناف ہوتے ہیں ویسے ہی یہ سفر نامہ بھی ایک سنف ہے اور اچھے جو سنف نامے ہوتے ہیں انہیں اچھے جو سفر نامے ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف کے ساتھ سفر کر رہے ہیں مطلب وہ کس طرح دلچسپی سے لکھا جاتا ہے اتنی بہترین اس میں سفر نامہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ اسے جب پڑھو گے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بھی اس سفر میں ہو مطلب وہی سفر میں آپ بھی سفر کر رہے ہیں پڑھ کر ایسا محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے تجربات اور مشاہدات سے لطف اندوز ہوتے ہو مطلب اس کے جو تجربات اور مشاہدات اس سفر میں جو جو تجربے تھے جو جو مشاہدے کی ہے مطلب جو جو جگہ گئے ہیں جہاں پر جو بھی مشاہدہ کرنا مطلب کہ ہر چیز کو دیکھ کے اس پر غورہ فکر کرنا اسے کہتے ہیں مشاہدہ کرنا اور تجربات تجربات اور مشاہدات ایک ہی ورڈ ہے مطلب ہر چیز کو دیکھ کر اس پر سوچنا سمجھنا اور اس پر غورہ فکر کرنا اس کو دیپ میں معلوم کرنا اور یہ یہ سب کر کے لطف اندوز ہونا مطلب اسے انجوائی کرنا جو سفر میں یہ سب ہوتا ہے تجربات مو مشاہدات اسے اسے ہم انجوائی کرتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ جو اچھا سا فرنامہ ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے اب کریں گے مسننفہ سے جان پہچان پروین شیر پٹنا کے علمی گھرانے میں پیدا ہوئی پٹنا میں وہ علمی گھرانے سے مراد مطلب وہ پڑھے لکھے گھر میں پیدا ہوئی تھی عالی تعلیم انہوں نے کینیڈا میں آسیل کی وہ کینیڈا گئی تھی عالی تعلیم آسیل کرنے کے لیے عالی تعلیم سے مراد زیادہ تعلیم مطلب انہیں تعلیم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا تو وہ آگے سے آگے پڑھنے کینیڈا گئی تھی انہوں نے اسی ملک میں شہریت حاصل کر لی اور فیلحال وہی مقیم ہے انہوں نے کینیڈا میں شہریت حاصل کر لی مطلب وہاں کی فرد بن گئی وہاں پہ مطلب کہیں بھی آپ نئی جگہ جاؤ تو وہاں کی آپ کو شہریت حاصل کرنے پڑتی مطلب ہم یہاں کے شہری ہیں اور وہاں پہ مقیم مطلب وہی پر ہے وہ اب جیسے کی اگر آپ باہر کنٹری جاتے ہو باہر کنٹری سے اگر جس امیاجن کہ اگر کوئی باہر کنٹری سے انڈیا میں آتا ہے تو اسے ہم NRI کہتے ہیں نرائے مطلب non-residential انڈیا مطلب یہ انڈیا کے شہری نہیں ہے یہ صرف انڈیا گھومنے آئے ہے تو تو ویسے ہی ہر جگہ کی شہریت ہوتی ہے اب آپ انڈیا انڈیا میں رہتے ہو مطلب آپ یہاں ادھار کارڈ ہے نا ادھار کارڈ آپ انڈیا کے رہنے والے ہو ویسے ہی شہریت سے مراد ہی ہوتا ہے جہاں جاؤں وہاں کا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہوتا ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والی تو وہاں جا کر کینیڈا وہاں کی شہریت انہوں نے حاصل کر لی تھی شہریت کے علاوہ پروین شیر نے مصوری میں بھی خوب نام کمایا شہریت کے علاوہ انہوں نے مصوری مطلب پینٹنگ بھی انہیں پینٹنگ میں بھی بہت نام کمایا مطلب بہت زیادہ اچھی وہ پینٹنگ کرتی تھی اور اس میں بھی انہوں نے بہت سارا نام کمایا تھا انہیں اس فن میں بین الاقوامی ستہ کے قئی انامات ملے مطلب بہت آگے بڑھ گئی تھی وہ مصوری کے فن میں انہیں موسیقی اور سیاحت سے بھی خاصا لگا ہو رہا ہے انہوں نے اب یہ شہری کے ساتھ ساتھ مصوری میں بھی نام کمایا اس کے بعد موسیقی اور سیاحت میں بھی انہوں نے بہت سارا نام کمایا ان کا سفر نام چند سی پیاں چند سی پیاں سمندر اسے یہ ایک پہلا سفر نام ہے چند سی پیاں سمندر اسے وہ نام تھا اردو اور انگریزی دونے زبان میں شائع ہوا ہیں یہ جو سفر نام ہے یہ دو زبانوں میں تھا اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی کرچیاں نیہالے دل پر صحاب جیسے اور چہرہے گل دھواں دھواں سا ان کے شیری مجموع ہیں ٹھیک ہے سمندر میں آگیا سب کو اب سفر نامے کی طرف بڑھیں گے اب یہ سفر نامے میں کیا ہے کہ پرمین شیر جو ہے انہوں نے خود اپنے سفر کو بتایا ہے جس میں جو بیان ہو رہا ہے وہ سب پرمین شیر خود بیان کر رہی ہیں کہ کیسے کیسے وہ سفر پہ گئی تھی اور ان کے ساتھ کیسا کیسا ہوا تھا ٹھیک ہے ہاں تو پہلا ہے یہاں پر کہ پہلا پیرگراف تیارہ اپنی آہینی پروں کو پھیلائے زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا ہے اب تیارہ ہوای جہاز مطلب وہ ہوای جہاز کا بتا رہا ہے اور آہینی سے مراد لوہے کی اب تیارہ اپنی آہینی پروں کو پھیلائے مطلب جو ہوای جہاز میں پر ہوتے دو دیکھے ہوں گے سب لوگ نے وہ آہینی مطلب لوہے کے وہ لوہے کے پر ہوتے ہیں اور وہ اسے پھیلا کے زمین کے سپاٹ مطلب ایک دم سپاٹ میں مطلب سیدھا سیدھا وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے اب کبھی بھی دیکھو بہت ساری فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہوای جہاز اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین پر دھیرے دھیرے چلتا ہے اس کے بعد وہ مطلب اوپر اٹھتا ہے پہلے وہ زمین پر تھوڑی دیر تک جاتا ہے ویسے ہی بتا رہی ہیں کہ ہوای جہاز اپنے لوہے کے پر کو پھیلا کے پہلے دھیرے دھیرے زمین پر چل رہا ہے زمین پر سپاٹ مطلب زمین کے اوپر چل رہا ہے وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مطلب آہستہ آہستہ اس کی رفتہ تیز ہو رہی تھے دھیرے دھیرے اس کی رفتہ تیز ہوئی دور سے پھیلے ہوئے رنوے سے ایک لمبی جست لگا کر وہ فضاؤں میں پرواز کرنے لگا اب پھر دور سے پھیلے ہوئے رنوے رنوے مطلب ہوای پٹی مطلب ہوا کی طرف ہوای پٹی جو تھی اب ہوای جانس کو جب ران بھرتی ہے تو اس میں بہت سارے رولز ہوتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے سے اوپر کس طرح سے جائے گا اسی ماحول کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ پہلے دھیرے دھیرے چلتا ہے اس کے بعد وہ ہوا کی پٹی جو رہتی ہے آنوے اس کے بعد وہ اس سے اوپر چڑھتا ہے تو وہ دور سے پہلے وے رنوے سے ایک لمبی جست لگا کر ایک لمبی سی جست لگا کر فضاؤ میں مطلب ایک جم اور وہ لگا کر ہوا میں اُڑنے لگا مطلب وہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے پھر لمبی سی جم سے وہ اوپر اُڑنے لگا ٹھیک ہے اوپر اور اوپر زمین دور ہوتی جا رہی تھی اور چھوٹی اب وہ بتا رہی ہے کہ وہ اوپر اوپر اُڑتے رہا اور اوپر اُڑتے رہا اور پھر دور سے وہ جب دیکھی ہے تو زمین چھوٹی ہونے لگی اب ایروپلین میں بیٹھو گئے تو نیچے دیکھو گئے تو زمین چھوٹی ہی نظر آئے گی نا تو وہ اپنے اس سفر نامے کو بیان کر رہی ہے کہ زمین چھوٹی ہونے لگی پریوین اپنی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے اتنی بڑی زمین چھوٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اب جیسے ایسے ہوایجہ سپر اُڑے گا ویسے ویسے زمین چھوٹی ہوتے جائے گی وہ زمین جس پر انسانی وجود ایک زرہ ہے وہ ہی اب خود زرہ بنتی جا رہی تھی اب انسانی وجود مطلب ہم انسان زمین پر زرہ کی مانند ہے نا تے سارے انسان ہیں زمین پر جس انسانی وجود ایک زرہ تھی ایک زرہ کے مطابق انسان اتنے سارے مطلب آبادی کو بتا رہا ہے کہ زمین پوری بھری بھی رہے ہیں انسانی زرہ سے ہر جگہ انسانوں کی تعداد اسی طرح جب وہ ہوای جہاز میں بیٹھتی ہیں تو جب اپر سے دیکھتی ہے تو وہ جو زمین تھی وہ بھی خود زرہ کی مانند ہو گئی مطلب وہ بھی ایک دم چھوٹی ہو گئی تیارہ بادلوں کا نرم سینہ چیڑتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا اب تیارہ مطلب وہ جو ہوای جہاز تھا وہ دھیرے دھیرے بادلوں سے بادلوں سے نکلتا ہوا اوپر اوپر جا رہا تھا بلند مطلب اوپر ہوتے جا رہا تھا وہ زمین جس پر آگے بادلوں کے سمندر میں ڈوب کر زمین لاپتہ ہو گئی تھی جس سے دور یہ ایک نیا جہان تھا اب بتا رہے ہیں کہ بادلوں کے سمندر مطلب اتنے سارے جب اتنا اوپر جاؤ گے تو آپ کو بادل ہی بادل نظر آئیں گے تو اسے انہوں نے بادلوں کا سمندر کا ہے اب وہ بادلوں کے سمندر میں جب وہ ہوای جہاز ڈوب گیا تو زمین لاپتہ ہو گئی مطلب گھوم گئی اب اس میں سے نیچے زمین نہیں دکھے گی اور ایک نیا جہان میں مطلب ایک دوسری دنیا میں وہ آ گئی تھی جو ہواوں کا جو بادلوں کا گھیرا تھا یہ کھلاوں کا جہان تھا دوسرا جہان مطلب کھلا کھلا مطلب جو آسمان ہوتا ہے سٹیس اس کو براہ رہتا ہے کھلا مطلب جہاں زمین نہ ہو کوئی نہ ہو ایک دم شانتی بادلوں کا جہان ہوتا ہے نا وہ پور اسرار خاموش آوازوں کی گونج جیسے پروین سن رہی تھی اب وہ بتا رہی ہے کہ پور اسرار مطلب مطلب ایک دم سکون کوئی ٹینشن نہیں بس دل کو اور ذہنی سکون بھی اور دل کو بھی ایک دم سکون ایک دم شانتی خاموش آوازوں کی گونج جیسے وہ سن رہی تھی مطلب اب کوئی آواز نہ ہو تو خاموشی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے تو وہ سنی جا سکتی ہے جب کوئی کچھ نہ بولے تو ویسے ہی وہ بتا رہی ہے کہ خاموش آوازوں کی گونج وہ سن رہی تھی زمین سے دور اس نئے جہان میں آ کر دل کی عجیب کیفیت تھی جس کا نام جس کا کوئی نام نہ تھا ایک انو کا احساس تھا ایک تفلانہ خواہش تھی خڑکی سے بادلوں کی آغوش میں کود جانے کی اب ایک دم خاموشی تھی وہاں پر زمین سے دور اس نئے جہان میں آ کر ایک دم عجیب کیفیت تھی ان کی دل کی مطلب وہ بتا نہیں سکتے وہ عجیب سی کیفیت تھی ایک دم پوری دنیا ہمیشہ شور شرابی میں رہو لوگوں کے آس پاس ایک دم عجیب دل کی ان کی کیفیت ہو گئی تھی کیوں کیونکہ وہ ایک دم نئے جہان میں آ گئی تھی بادلوں کی سیر کر رہی تھی کوئی نہیں تھا سیف اور سیف شانتی تھی نہ باہر کوئی دکھائی دے رہا تھا نہ ہی زمین انہیں نظر آ رہی تھی ایک انوکھا احساس تھا ایک عجیب سا احساس تھا تفلانہ خواہش تفلانہ خواہش مطلب بچکانہ تفلانہ سے مراد بچکانہ مطلب کھوچ جائے کھڑکی سے کیوں کیونکہ وہ احساس جو باہر کا تھا وہ انہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ بہت خوشی ہوئی وہ سب دیکھ کر تو انہوں ان کے دل میں ایک خواہش جگ گئی بچوں جیسی کہ وہ باہر کھوچ جائیں سمجھ میں آ رہا ہے سب کو ایسی ان کے دل میں ایک بچکانہ سی خواہش جگ اٹھی وہ کیفیت ہی عجیب تھی انسان ایک خوشی کا وہ تھا کہ وہ ایک تم سے وہاں چلی گئی بادفلو کی سیر کرنے تو ان کے دل میں اجیب اجیب خیال آتا ہنے لگے وہی وہ بتا رہے کہ بچکانہ سی خواہش ان کے دل میں جگ جاتی ہے اگلا پیغراف آج وہ تیارے میں اُر رہی تھی اور زمین کے اس حصے پر قدم رکھنے جا رہی تھی جسے اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا جہاں کی سچی کہانیاں کتابوں میں پڑھی تھی اب وہ پھوائی جانس میں اُڑ رہی تھی اور اس حصے زمین کے اس حصے میں جا رہی تھی مطلب کہیں نہ کہیں تو جانا تھا انہیں تو وہ زمین کے اس حصے میں جا رہی تھی جہاں وہ انہوں نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا مطلب وہ مقام جہاں وہ جا رہی تھی انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا جا کے وہ صرف تصویروں میں دیکھتی تھی اور جہاں کی سچی کہانیاں کتابوں میں پڑھتے ہیں اب بہت سی جگہ ہوتی جن کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن ہم وہاں گئے نہیں ہوتے وہی وہ بتا رہی ہے کہ وہ جیسے جگہ جا رہی تھی ہوای جازتے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی وہ صرف کتابوں میں پڑھ دی تھی وہ جگہ کو جہاں کا ماضی عبرتناک تھا جہاں انسانوں نے انسانوں پر ذرم ڈھائے تھے جہاں انسانیت مو چھپائے سسک رہی تھی ماضی ماضی مطلب وہاں جو پہلے کا مطلب اس جگہ میں جو پہلے واقعات ہوئے تھے قدیم زمانے میں وہ عبرتناک تھے عبرتناک مطلب سبق آموز مطلب وہ ایسے واقعے تھے جن سے ہم جن کو ہم سن کر سبق حاصل کر سکے جہاں انسانوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے تھے وہاں ظلم ڈھائے تھے انسانوں نے ایک انسان پر دوسرے انسان پر جہاں وہ جا رہی تھی وہاں کا جو ماضی تھا مطلب پہلے کا جو زمانہ تھا اس کے بارے میں بتا رہی ہیں جہاں انسانیت مو چھپائے سسک رہی تھی انسانیت سسک رہی تھی مو چھپائے مطلب مو چھپائے تھی انسانیت مطلب اس جب انسان ایک انسانیت انسان پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس انسانیت ہی نہیں ہے انسانیت ہوتی تو انسان ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا نہیں مطلب وہاں پر انسانیت ہی نہیں تھی اور بربریت مسکرا رہی تھی مطلب بربریت سے مراد ظلم و ستم بربریت مسکرا رہی تھی مطلب ظلم و ستم ہو رہے تھے وہاں پر وہ سب مسکرا رہی تھی اور انسانیت موں چھپائے ہوئی تھی خاموش تھی اور ظلم و ستم مسکرا رہے تھے سمجھنا ہے سب کو پروین خیالات کے سمندر میں گوتے لگا رہی تھی دوب رہی تھی اُبھر رہی تھی اب وہ خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب تک وہ جب تک وہ ہوای جاز میں تھی وہ خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرح کے خیالات ان کے دماغ میں آ رہے تھے وہ خیالات کے سمندر میں غوتے لگانا مطلب دوبکی لگانا دوبکی لگا رہی تھی اور ڈوب رہی تھی اور اُبھر رہی تھی بار بار دوبکی مار رہی تھی اور بار بار اُبھر رہی تھی اس کا مطلب یہ وہ خیالات میں ہی گم تھی ہر جگہ کے بارے میں سوچ رہی تھی مطلب وہ جہاں جا رہی تھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی بادلوں کے بارے میں سوچ رہی تھی اس جگہ جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں پہلے کیا ہوا تھا کس طریقے سے ہوا تھا وہ سب کے بارے میں وہ صرف سوچ رہی تھی اس لئے یہاں بتایا ہے کہ وہ دپکی ماری تھی خیالات میں مطلب صرف خیالات میں ہی گم تھی جوہانز برگ پہنچنے میں دس گھنٹے باقی تھے وہ کہاں جا رہی تھی جوہانز برگ جوہانز برگ جا رہی تھی وہ وہاں پر پہنچنے میں دس گھنٹے باقی تھے دس گھنٹے اب تک باقی ہے پروین نے پروین کے شریکے حیات وارس شریکے حیات وارس اور بیٹے فراس کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اب جو پروین کے شریکے حیات وارس اور بیٹے فراس کی نیند نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اب جو پروین کے جو ہزبین تھے وہ اور ان کا جو بیٹا تھا ان کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی مطلب وہ لوگ نیند میں ہی تھے پروین کی پلکیں بھی بوجھل ہو رہی تھی مطلب وہ بھی نیند میں جا رہی تھی کیوں کیونکہ دس گھنٹے باقی تھے udge نیند میں بے بے تو نیند آئی جائے گی تو ان کے ہزبین اور ان کے بیٹے کی آنکھیں نیند میں ہی تھی اور ان کی بھی آنکھیں نیند میں جانے لگے جب اس کی آنکھیں خُلی تو منزل قریب تھی جب انہوں نے آنکھیں غلی تو دس گھنٹے جو باقی تھے اس میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے منزل آنے والی تھی تیارہ نیچے اتر رہا تھا زمین قریب آ رہی تھی اب نیچے اتر رہا تھا ہوای جاس اور زمین قریب جا رہی تھی جیسے وہ جب تیارہ اوپر اڑ رہا تھا تو زمین چھوٹی ہوتے جا رہی تھی دور جا رہی تھی ویسے جب وہ نیچے اتر رہا تھا تو زمین قریب آ رہی تھی لکیروں پر رینگتی چونٹیاں بڑی بڑی گاڑیاں بن رہی تھی اب جو لکیروں پر رینگتی بڑی بڑی چونٹیاں مطلب جب وہ ہوای جاس دیکھ رہی تھی تو وہ جو لکیروں پہ مطلب سڑک بتایا ہے کہ سڑک پہ چھوٹی چھوٹیاں مطلب ایک لکیر ہے وہ سڑک لکیر کی مانن دکھ رہی تھی اور اس لکیر پہ چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں گھوم رہی ہیں ایسا انہیں ہوای جاست سے نظر آ رہا تھا لیکن جب وہ قریب گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لکیر ایک سڑک ہے اور وہ چھوٹیاں گاڑیاں بن رہی تھی مطلب اب جیسے سے نیچ جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا نا وہ کیا ہے تو وہ بتا رہی ہے گاڑیاں بن رہی تھی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں آلی شان امارتوں میں تبدیل ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں مطلب چھوٹی چھوٹی گھر اوپر سے دیکھ رہا تھا چھوٹی چھوٹی ڈببی ہے ہوای جاست سے دیکھ رہا تھا چھوٹی چھوٹی ڈببی ہے اور جب وہ نیچے آئی تو بڑی بڑی امارتیں میں تبدیل ہو گئی مطلب وہ ڈب بھی امارت بن گئی ٹھیک ہے اگلا زمین کا سینہ پھیلتا جا رہا تھا اور پروین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اب زمین بڑھتے جا رہی تھی اوپر سے چھوٹی نظر آ رہی تھی جیسے جیسے وہ نیچے گئی وہ بڑی ہوتے گئی اور پروین کی دل کی دھڑکنی تھی وہ تیز ہونے لگی وہ کیفیت بتا رہی ہے کہ اب ہوتا ہے نا کہ اگر لفٹ بھی نیچے جاتی ہے تو انسان کی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی نا کسی کسی کو برداشت نہیں ہوتا ہے ویسے ہی جیسے ہی وہ ہوای جاس سے نیچے جانے لگی ان کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی وہ سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی جہاں کی مٹی کے ذرے ذرے میں ماضی کی دکھ بھری کہانیاں ہیں وہ سرزمین جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک دنیا آباد ہے وہ ایسی سرزمین میں قدم رکھ رہی تھی جہاں کی مٹی کے ذرے ماضی کی دکھ بھری کہانیاں مطلب وہاں کی ہر مٹی کے جو ذرے ذرے تھے اس میں ماضی کی کہانیاں مطلب ماضی کی کہانیاں بتا ہے نا اس میں کہ پروین اس بارے میں ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں انہوں نے صرف فوٹو میں دیکھا تھا تصویروں میں دیکھا تھا وہ جگہ کو وہاں پہ ماضی کی دکھ بھری کہانیاں تھی نا کہ لوگ پریشان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے اور وہاں پر بربریت مسکرا رہی تھی بربریت سے مراد ظلم و ستم تو وہاں کے مٹی کے ذرے ذرے میں ماضی کی دکھ بھری کہانیاں تھی مطلب ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ وہاں کی مٹی بھی جانتی ہے ایک ایک ذرہ بھی کہ کس طرح کا ظلم یہاں پر ہوا ہے انسانوں پر اور وہ بہت دکھ بھری کہانی ہے وہاں کا ہر ذرہ ذرہ یہ بات سے واقف ہے یہ ایک جسٹ لائن ڈیوز کیا ہے اس ظلم و ستم کے لیے کہ وہاں کی مٹی مٹی کے ذرے ذرے میں بھی وہ کہانیاں چھپی ہیں جو ماضی میں انسانوں کے ساتھ ہوئی ہیں وہ سرزمین جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک دنیا آباد ہے ایک دنیا آباد ہے وہ سرزمین کو بتا رہا ہے مطلب وہ ایک ملک میں پوری دنیا آباد ہے اس سے مراد کہ وہاں ہر طرح کے ہر رنگ کے ہر چیز وہاں مل جائے گی تو اسے ایک دنیا کا نام دیا گیا ہے سرزمین تیارے نے زمین کو چھو لیا تھا صبح کا سورج اپنی نرم سنہری کرنوں کی چادر جوہانز برگ میں پھیلائے ہوئے تھا اب تیارہ زمین کو چھو لیا تھا مطلب اب آ گیا تھا ہواہی جاز نیچے اب یہ پیرگراف سے پہلے جتنا بھی سب تھا وہ سب پروین اپنے ہواہی جاز میں بیٹے بیٹے سوچ رہی تھی اور اس نیچے اترنے تک کی جو کیفیت تھی وہ انہوں نے بیان کیا ہے ایک اس طرح سے سڑکے لکیروں کی جیسی اور گانیاں چھوٹی کی جیسی دکھ رہی ہیں بیلڈنگ ڈببی کی مانند ہے وہ سب ان کی کیفیت تھی تیارے سے آسمان سے نیچے اترنے تک اب وہ زمین پہ آ گیا ہے فائنلی صبح کا سورج اپنی سنہیری کرنو مطلب ہر جگہ سورج کی روشنی جوہانزبرگ میں پھیل گئی تھی آج پروین کے قدم اس سرزمین پہ تھے جہاں کتنی ہی یادوں کی بازگشت تھی اب پروین ایسی جگہ پہ آ گئی تھی جہاں پر ہمیشہ ان کے یادوں میں بازگشتی مرات وہ یادیں ہر چیز ٹکرا ٹکرا کر ان کے دماغ میں واپس آ رہی تھی مطلب وہ انہی خیالوں کو بار بار سوچتی تھی کیوں کیونکہ وہ وہ اسے تصویروں میں ڈھونتی تھی اور اس جگہ پہ جو ظلم و ستم ہوئے تھے وہ اس سے ریلیٹیڈ بار بار سوچا کرتی تھی مطلب ان کے دماغ میں وہی سب خیالات بار بار ٹکراتے تھے وہ خیالوں میں گم تجسس اور حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی اب وہ خیالوں میں تھی وہ اپنے خیالوں میں یہی سب چیزوں کو بار بار سوچ رہی تھی اور وہ تجسس اور حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی مطلب وہ حیران تھی یہاں پر یہاں پر آنے سے پہلے اور تجسس مطلب وہ بہت زیادہ ایکسائٹیٹی وہاں جانے کے لیے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جہاں کا جس جگہ کے ماضی میں اتنی ساری کہانیاں چھپی ہوئی ہیں وہ وہاں آنے کے لیے بہت بیتاب تھی اور وہ آخر کار اس جگہ پر آ گئی تو وہ صرف حیرانی میں اور خیالوں میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کیوں کیونکہ وہ ساری جو باتیں تھی وہ ان کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی بار بار ٹکر آ رہی تھی کہ اچانک ایک منہنی سا آدمی ایک جھنڈی جس پر شیر فیملی درج تھا لہراتا نظر آیا اب کی اچانک ایک منہنی سا آدمی منہنی مطلب چھوٹا سا دبلہ پتلا کمزور اب کمزور سا آدمی ایک جھنڈا لہرہ ہے جس پر شیر فیملی لکھاتا نظر آیا اب نومالی جب دیکھو ائرپورٹ سے نکلتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ میں ایک بورڈ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس پر بہت سارا نام درج ہوتا ہے اس سے انسان پہچان جاتا ہے کہ کون کس کے لیے آیا ہے تو ویسے ہی وہ آدمی اس پر شیر فیملی لکھاتا شیر فیملی مطلب پروین شیر اور ان کے ہزبینڈ اور بیٹے وہ شیر فیملی کو آیا تھا لینے کے لیے تو اس پر وہ لکھا تھا فراز اس کی طرف بڑھا اور اس شخص نے خوش آمدیت کہہ کر اپنا تاروف کر آیا اب فراز مطلب فراز وہ پروین شیر کا بیٹا اس کی طرف جاتا ہے اس شخص سے خوش آمدیت مطلب وہ شخص سب کو ویلکم بولتا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہی کھڑاتا ان کا اس جگہ پہ ویلکم کرتا ہے اور اپنا تاروف بتاتا ہے تاروف مطلب اپنے بارے میں بتاتا ہے ان لوگ سے وہ نرم گفتار خوش مزاز شخص کینن تھا وہ نرم مزاز نرم گفتار مطلب نرم نرم باتیں کرنے والا میٹی میٹی اور خوش مزاز پروین گروپ کے سیاہو کا رہ بڑھ تھا وہ جو گروپ تھا سیاہو کا جو ٹوریسٹ ہوتے ہیں گھومنے کے لئے آتے ہیں ان کا گروپ ہوتے ہیں ان کا مطلب لیڈر تھا رہ بڑھتا مطلب ان کا کیپٹن تھا وہ سیدھا سادھا نیک اور نرم دل سیدھا سادھا شخص تھا نیک اور نرم درم دل کا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ کس طرح کا شخص تھا نیو یوک یا شکاگو میں کالے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے لوگ اس علاقے میں بھی نہیں جاتے جہاں ان کی اکثریت ہوتی ہے لیکن اب اس خوف پر ہسی آ رہی تھی اب پروین بتا رہی ہے کہ نیو یاک و شکاگو میں جو کالے لوگ ہوتے تھے افریکن جسے بولتے ہیں ان لوگوں کا خوف بہت زیادہ تھا لوگ ان مطلب ڈرتے تھے کہ کیسے ہوں گے وہ لوگ کتنے راؤنے ہوں گے کس مزاج کیوں گے تو جب وہ وہ سب دیکھتی ہیں تو ان کا وہ سب لوگوں کا خوف لوگوں کے دل و دماغ پر مسلط مطلب رہنا مطلب چھایا ہوا مطلب کالی برہنا سوار لوگ کے دل و دماغ پر ایک خوف رہتا تھا وہ کالے لوگوں کا کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے تو وہ علاقوں میں لوگ جاتے نہیں تھے جلدی کیوں؟ کیونکہ ان سے ڈرتے تھے لیکن جب پروین کو وہاں جاتی ہے تو وہ خوف سے ان کو ہسی آنے لگی مطلب وہ ذرا بھی نہیں ڈری کینن کی شخصیت اور اردگرد کالوں کا جمع غفیر جمع غفیر مطلب حجوم وہاں جو سب لوگ تھے کینن کے ساتھ وہ سب کالے لوگی تھے لیکن وہ لوگ کیسے تھے؟ ایک دم خوش مزاج لوگ تھے نرم دل کے لوگ تھے ان لوگوں کو دیکھ کر پروین کہ جو جو لوگوں کی لوگوں کی باتیں تھیں خوف زدہ وہ سب دیکھ کے وہ حیران لگے مطلب ایسے لوگ وہ ذرا بھی نہیں تھے جس طرح لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے پروین کو اس خوف پر ہسی آنے لگی مطلب ہسنے لگی کہ جس طرح کہ وہ ہے نہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ جو کینن کی شخصیت تھی اور جو آسپات جو حجوم تھا ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ تمام انسان بنیادی طور پر یقصہ ہیں مطلب سب انسان برابر ہوتا ہے بنیادی طور پر کسی کو اس پہ کوئی مسللط حاصل نہیں ہے ہر انسان ایک برابر ہوتا ہے ہوتا ہے اور کیا ہے کوئی پیدائشی نہیں ہوتا جب پیدائش ہوتی تو ہر انسان آزاد ہوتا ہے صرف دنیا کے جو رسم و رواج ہوتا ہے وہ اسے قید کر دیتے اور اس پر پاوندی آیت کر دیتے پیدائشی ہر انسان آزاد ہوتا ہے کوئی مجرم نہیں ہوتا کاتل نہیں ہوتا جس طریقے سے دنیا اس کے ساتھ بیہیویر کرتی ہے ایسا لگتا ہے نا کہ وہ انسان کوئی جرم کیا ہے کاتل مطلب وہ بتا رہے کہ زمانی دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ قدیم میں انسان کیسے کرتا تھا رنگ و نسل اور رنگ میں بھیدباؤ کرتا تھا ہر ملک میں مختلف قسم کی جو پابندی ہوتی تھی مذہبی ہوتی تھی اور علاقہ طور پر ہوتی تھی اس وجہ سے انسان میں دشمنی اور نفرت جنگ ہونے لگی دین اسلام نے اس تفریق کو مٹانے کی کوشش کی اسلام نے بتایا کہ تمام انسان برابر ہیں ایک ہے ایک دوسرے کے بھائی ہے جو دنیا میں موجود ہے جو دنیا میں موجود ہے نا ہر انسان کو تسلیم کرنا ہے کہ تمام انسان بنیادی طور پر یقصہ ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی پیدائش مجرم ہوتا ہے حالات انسان کو جرم کرنے پر آمادہ کرتے جو حالات ہوتا ہے وہ انسان کو کاتل بنا دیتے کہیں سے مدد نہیں ملتی آخر کار چھوٹی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب انسان کو کوئی کہیں سے مدد نہیں ملے گی تو مجبور ہو جاتا ہے حالات جو ہوتے ہیں انسان کو کاتل بنا دیتا ہے اسی طرح بعض حالات انسان کو کاتل بنا دیتا ہے دراصل ہمیں حالات کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے سمجھ میں آیا کہ ہمیں حالات کو خود بدل نہ ہوتا ہے حالات انسان پہ حاوی ہوتے ہیں اور وہ انسان کو بنا دیتے کینن کے ساتھ اس کے گروپ کے گیارہ سیاہ وین میں بیٹھ گئے اس کے ساتھ گروپ کے کتنے سیاہ تھے گیارہ سیاہ سب وین میں بیٹھ جاتے ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آگیا سب کو آج کے لیے صرف اتنا ہی اس کے آگے کا ہم next part میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس part کو سب اچھے سے پڑھو اور دیان سے خیال رکھو اپنا سب اللہ حافظ